آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں رجنی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے رجنی کس زبان کا لفظ ہے یا رجنی کس بھاشا کا شبد ہے رجنی کے معانے کیا ہے رجنی نام کا مطلب اور ارث کیا ہے رجنی میں کتنے حروف ہے اور کون کون سا حرف ہے رجنی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں رجنی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے رجنی اردو میں کیسے لکھا جائے گا رجنی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں رجنی ہندی سبان کا لفظ ہے رجنی کے معانے اور رجنی نام کا مطلب ہے رات، شب، انگلیش میں نائٹ کہتے ہیں اسی سے بنا ہے رجنی گندھا رات میں مہکنے والی خوشبو رجنی میں چار حروف ہے رے، جیم، نون، یہ یہ انگلیش میں رجنی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں رجنی لکھا ہوا ہے رجنی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں رجنی لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد جیم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح رجنی لکھا ہوا آ جائے گا رجنی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں رجنی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گے اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو جین نمبر تین نون نمبر چار یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں جیم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتا ہے اور کبھی شاوٹ لکھے جاتا ہے جیسے رے یہ فل لکھیں گے جیم اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں اور یہ یہاں پر فل لکھیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا رے یہ کیا لکھا جیم اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا یہ تو یہ کیا ہو گیا رجنی ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے را اس کے لئے اردو میں کیا ہے رے اور یہ کیا ہے جا اس کے لئے اردو میں کیا ہے جیم اور یہ کیا ہے نا اس کے لئے اردو میں کیا ہے نون اور یہ کیا ہے بڑی کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہ ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ